یہ ہے جی ہماری اسائنمنٹ سے شیپ ٹول اور سیلیکشن ٹول یوز کریں گے اور ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول بھی یوز کریں گے یہ تین ٹول سے ہم انڈرویڈ کا لوگو بنا لیں گے ٹھیک ہے سمپل اچھا جی سب سے پہلے آپ نے خود بھی ساتھ ہے جس طرح میں بولتا جا رہا ہوں آپ خود بھی اپنے ذہن میں سوچتے جائیں کہ کس طریقے سے بننا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے جتنے اگر لیکچر لے لی ہیں پیچھے تو آپ کو یہ آستا آستا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے اگر نہیں آرہا تو اٹس فائن کوئی بات نہیں سٹارٹ میں آپ کو تھوڑ تھوڑ سا پروپلم ہوگا اچھا میں اگر دیکھوں نا پہلے میں ایکسپلین کر رہا ہوں پھر ہم بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا پہلے میرے پاس یہ شیپ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ریکٹینگل ہے یہ راؤنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ پولیگان سے بنایں گے پولیگان میں کون تھی شیپ لے کے ہم یہ بنا سکتے پولیگان میں ہم جب لے گے ٹرائنگل ٹرائنگل لے کے ہم یہ شیپ بنا سکتے ٹھیک ہے اچھا چلیں اب دیکھتے سب سے پہلے ہم یہ بنا نہیں کوشش کرتے چلیں یہ میرے پاس سب سے پہلے ریکٹینگل لیے ریکٹینگل میں یہاں سے یہ یوں ڈراؤگ اس کے ساتھ سٹھ رہا کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے بھی ڈیمنشن اتنی ہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ کر رہا ہے اب بنا رہا ہوں اس کو ٹریس نہیں کر رہا اچھا یہ میں نے ایک سکیر ٹائپ چیز بنا لی اس کے کلر بھی میں لے لیتا ہوں چلے میں لے لیتا ہوں یہاں سے یہ بلا لے لیتا ہوں ریڈ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے گرین لے لیتا ہے ریڈ لے لیتا ہے اچھا اب کیا آپ دیکھیں ٹاپ کارنر جو اس کے راؤنڈ ہیں اور باٹم کارنرز بھی راؤنڈ ہیں لیکن باٹم کارنرز زیادہ راؤنڈ ہیں تو کیسے ہم راؤنڈ کرنا تھا آپ کو بتایا تھا ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول میں ہم جائیں گے جب ان کو یہاں سے انسائیڈ جو ڈاٹس ہیں ان کو پکڑ کے جیسی ہم ہولڈ کر کے ڈرائگ کریں گے سارے سارے کے سارے راؤنڈ ہو جائے گا ہمیں سارے کچھ راؤنڈ تو نہیں کرنا ہمیں اوپر آلے راؤنڈ کرنے اور نیچے والے کرنے ٹھیک ہے لیکن آنیکوال ہے تو اوپر آلے ایکوال راؤنڈ ہے نیچے والے آنیکوال راؤنڈ ہے آپ کرتے ہیں سٹارٹ اوپر آلے یہ والا پوائنٹ چاہیے یہ والا یہ پکڑ کے میں جیسی یہ نیچے لگوں یہ راؤنڈ ہو گیا اس کے بعد یہ یہاں سے یہ راؤنڈ ہو گیا ٹھیک ہے کلک کیا کلک کرنا پڑے گا جب اوپر پرٹیکولر سائٹ کو راؤنڈ کرنا یہ راؤنڈ لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ والا جو راؤنڈ ہے وہ میں نے کارب ہے وہ اتنا ہی بنایا ہے جتنا یہ والا کارب ہے یہ تو مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا ایک ٹیکنیک یوز کروں گا جن سے یہ ایکوال راؤنڈ بنے گے کیسے کہ میں ملٹیپل سلیکشن کروں گا یہ پوائنٹ کلک کر لیا اب یہ تو راؤنڈ ہو گئی اور کوئی راؤنڈ نہیں ہوگا لیکن دونوں کے ایک ساتھ جب راؤنڈ کروں گا تو وہ ایکوال ہوں گا تو ملٹیپل سلیکشن کیسے ہوتی تھی بائی پریسنگ شفٹ یہ شفٹ پریس کر دیا اور کلک کر دیا اب یہ ایکوال راؤنڈ ہے یہ دیکھیں دونوں ایک ساتھ راؤنڈ ہو رہے ہیں تو یہ ایکوال ہی بنے گا ٹھیک ہو گیا اب بوٹم والے ہیں وہ تھوڑا سے زیادہ راؤنڈ ہے تو اس کے لئے میں اب یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ دونوں کو ہولڈ کیا شفٹ پریس کر کے کلک کیا اب یہ راؤنڈ اوپر والے کے نسبت زیادہ ہے یہ میرے پاس آگیا ہے یہ بن گیا ٹھیک ہے ایک چیز تو ماری ہوگی اب نیچے جو شیپس ہیں یہ بنیں گے راؤنڈی ریکٹینگل سے راؤنڈی ریکٹینگل ہم نے لے لیا یہ ساتھ ایک ریکٹینگل بنایا سمپل ریکٹینگل اس کو ہم راؤنڈ خود کر لیں گے یہ اب یہ ساری سائٹ سے کرو ہے نا تو اس کو ہم کیسے کرو کریں گے سب سائٹ کر لیں گے سلیک کریں گے کوئی ایک سائٹ سلیکٹ نہیں کریں گے یہ راؤنڈ بن گے ٹھیک ہے اس کو اب میں کیا کرتا ہوں سلیکشن ٹول بجاتا ہوں سلیکشن ٹول اس کو سلیکٹ کر کے اس کو لے جا کے میں یہ ادھر پلیس کر سکتا ہوں یہ آگیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے میں نے تھوڑا سا چھوٹا بنیا تو ایکوالی بڑا کیسے کرنا تھا ایک اور سلیکشن ٹول کا کام آگیا شفٹ پریس کر کے آپ اس کو بڑا کریں گے یہ دیکھیں یہ آگیا اب اسی کو میں نے یہاں پہ بھی ایجسٹ کرنا ہے دیکھیں دو ہیں تو اسی کو دوبارہ سے میں کیوں بنا ہوں مجھے دوبارہ سے بناتے وقت یہ تو نہیں پتا کہ یار میں میں اتنا ہی دوبارہ بنا لوں گا یہ تو مجھے شور نہیں ہے نا تو میں ایسا کروں گا اسی کو کوپی کر لوں گا تو یہ آپ کا رول نمبر ون ڈیزائننگ میں جو چیز بھی ریپیٹ ہو رہی ہو نا اس کو ہم ہمیشہ ایک بار بناتے ہیں تاکہ اس کی ڈیمینشن خراب نہ ہوں ٹھیک ہے اس کو کوپی کیسے بتایا تھا کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی اچھا آپ نے دیکھیں اب کو تین چیزیں بتایا ہوں کوپی جائے وہ تین طریقوں سے ہوتی ہے کیسے پہلا کنٹرول سی فر کوپی کنٹرول وی پریس کریں گے تو پیسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ادھر پیسٹ ہوئے ٹھیک ہے مطلب کہ اس طریقے سے نا بورڈ پہ کسی بھی جگہ پہ آپ کی چیز پلیس ہو جاتی ہے اچھا سیکنڈ کی ہے یہ جو اپجیکٹ اپنا کوپی کرنا ہے اس کے اوپر نہیں ہوگی کہیں پہ بھی ہو جائے گی جیسے ادھر میں سے میں نے کوپی کیا تھا لیکن یہاں پیسٹ ہوئے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں سیکنڈ آپشن کیا تھی کوپی کی کنٹرول سی کنٹرول وی نہیں کنٹرول ایف کنٹرول ایف سے کیا ہوگا جو آپ نے کوپی کیا ہے وہ اسی کے اوپر پلیس ہوگا اب اس کو میں موو کروں گا دیکھیں وہ نیچے سے اسی کے اوپر سے موو ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی اوپر تیسرا طریقہ کیا ہے تیسرا طریقہ ہے کہ آپ آل پریس کر کے ڈرائگ کر دیں لیکن یہ ہے اس کو میں نے جو ہے وہ کوپی کرنا تھا آل پریس کریں گے آل پریس کر کے ڈرائگ کریں گے یہ میرے پاس کوپی ہوگی ہے تھرڈ آپ کے پاس وے ہے کوپی کرنے کا ٹھیک ہے اس کو میں جہاں پر پلیس کر دیتا ہوں یہ آگیا ہے میرے پاس صحیح ہوگیا اچھا یہ ابھی الائنمنٹ چھوڑیں الائنمنٹ کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے مزید یہ ادھر سے کتنا ڈسٹنس ہے ادھر سے کتنا ڈسٹنس ہے وہ الائنمنٹ ٹور میں ہوگا سپیشلی بتاؤں گا آگے جا کے وہ تھوڑا سا ٹائم اس میں لگے گا وہاں تک پہنچتے وقت میں اچھا اس کے بعد دو ہی ہے اور کورنرز ہیں دو اور بنا لیں آپ یہ والے تھوڑ سے بڑھے ہیں یہ اتنے بنا لیے ٹھیک ہے یہ میں نے راؤنڈ کر دیا فول اور اس کو میں نے پلیس کر دیا یہ لیفٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہو گیا اوپر سے یہ برابر ہے ٹھیک ہے اوپر سے برابر ہے اور نیچے سے یہ اتنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ چھوٹا چھوٹا بھی کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اب اس کو کوپی کریں کنٹرول سی کنٹرول بی سے تو کیا ہوگا کہیں بھی بھی پلیس ہو جائے گا ہمیں گے کرنا ہے اس کی اوپر کوپی کرنا ہے کنٹرول سی کنٹرول ایف اب اس کو میں لے جاؤں گا اس سیڈ پہ موو کرتے ہوئے یہ سیلیکشن ٹول تھے یہ میں نے بس یہاں پہ میں نے پلیس کر دیا یہ آگے ٹھیک ہے اب ہمارے بس یہ چیز رہے گی یہ کیسے بنائیں گے ہم بنائیں گے یہ اپنا پولیگون سے پولیگون میں جاؤ گے پولیگون سے آپ یہ کون سی پولیگون ہے تھری سائیڈ دیکھیں نا دو سائیڈ چیئے ہیں تیسری یہاں پہ یوں ہوتی ہے ٹرائنگل اگر ہوتی نہیں تو یہ ٹرائنگل ایسے بنتی تھی یوں تو اس نے اس سائیڈ کو کرو کر لی کر لی دریکس سیلیکشن ٹول سے دیکھیں اب ہم ڈراؤ کرتے ہیں پولیگون یہ میں نے بنایا ریکٹرینگل سری وہ ٹرائنگل اس کو آپ لے جائیں گے اس کے بالکل اوپر یہ آگیا یہ تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اس کو یہ اتنی دسٹنس رکھتے ہیں یہ آگیا ٹھیک ہے اب اوپر سائیڈ میں سے کیسے کرو کروں گا ڈریکٹ سیلیکشن ٹول ڈریکٹ سیلیکشن ٹول ابھی ساری سائیڈ سو کرو نہیں کرنی ون سائیڈ کرنی ہے تو اس پہ میں کلک کروں گا کلک اب ڈراؤن کروں گا یہ دیکھیں کرو بنتا جا رہا ہے یہ میرے پاس کرو جہاں تک بنانا ہے نیچے لے کے جانا ہے اوپر جہاں تک آپ بنائیں گے میں ادھر تک رہنا چاہتا ہوں اس کو یہ میں نے چھوڑ دیا یہ میرے پاس کرو بن گیا ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا بگر کرو ہے تو اس نے اس کا مطلب ہے پہلے اس کو ریلیس کر دیا ہوں گا بٹن کو ہم اس کو دیکھ کے اب بناتے ہیں کلک اور یہ جو ہے یہاں سے آپ کرو اس کو درائگ کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس شیپ بن گئی ٹھیک ہو گیا یا اس کو آپ مزید تھوڑا سا درائگ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ کلک تھوڑا سا اور نیچے کر لیں جہاں پہ آپ کو ٹھیک لگے گا یہ اچھا آپ اس کو اور سے گرنے دیکھیں تو یہ والے سائٹس بھی جہاں وہ بھی تھوڑی سی کرو ہے کہنی کہ یہ والی سائٹس تو ان کو کیسے کرو کرنا ہے ان کو سمپل یہاں سے کلک ملٹیپل سیلیکشن کلک تاکہ دونوں ایکوالی راؤنڈ ہو یہ میرے بس راؤنڈ ہو گیا یہ میرے بس بن گیا ٹھیک ہے اب اب کیا ہے میرے پاس یہ آپ نے دو دیکھیں دو چھوٹھے ڈسک انٹین آز ہیں جو بھی آپ اس کو بول دیں یہ ہم ریکٹینگل سے بنا سکتے ہیں ریکٹینگل لے لیا ہم نے چھوٹا سا ریکٹینگل لینا ہے ہمیں یہاں پہ یہ آگیا ریکٹینگل اس کو جہاں میں ٹاپ پہ لے کے جاؤں گا یہاں پہ اور یہاں جا کے آپ دیکھیں گے یوں ٹرن ہوئے میں اس کو میں یہاں سے روٹیشن ٹول مطلب سلیکشن ٹول سے جب آؤٹسٹ بانڈری کے قریب جاؤں گا تو یہ مجھے آپشن دے گا روٹیٹ کرنے کی یہ روٹیٹ اب روٹیٹ دیکھیں ایسے فریلی جتنا مرضی روٹیٹ کر لیں لیکن اگر میں اس طرف سے جلتے ہیں زیرو پورٹی فائیو نائنٹی تری ون ترٹی فائیو مطلب پورٹی فائیو کا انکریز آتا جا رہا ہے ایک میں نے یہ لے لیا یہ میں نے لگا رہی ہے اس طرف اب اس کو کوپی کیے کیسے کنٹرول سی آنڈ کنٹرول وی سے یہ آگیا میرے پاس کہیں پہ بھی پلیس ہو گیا اس کو بھی اب شفٹ پیس کے روٹیٹ کرتا ہوں یہ 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 آگیا اب ان کو ایجابس کرنے ایک منہ اس طرف لگا دینے ایک منہ یہ اس طرف لگانے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا اب بیج میں آپ کی دو آئیز ہیں اس کی وہ کیسے یہ کیا آپ کو شیپ لگ رہی ہے یہ آپ ایلپس لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دو ایلپس اس کے سنٹر میں رکھ لیں گے یہ ریکٹینگل دیا ہے ریکٹینگل کے ساتھ آپ کے پاس اچھا یہ آپ کے پاس اگر اوپن کیسے ہوگا یہ بھلا شیپ ٹول ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ اوپن ہوگا کلک این ہولڈ کریں گے تو اوپن ہو کلک این ہولڈ ٹھیک ہے ہاف سیکنڈ کے لیے ہولڈ رہے گا تب یہ اوپن ہوگا اچھا ایلپس آگیا ایلپس کے بعد میں دو ایلپس اس کے سنٹر میں بناتا ہوں ایک میں میرے پاس وائٹ آگیا ایک یہ آگیا دوسری میں کرتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول بھی کپی کئی بھی کپی ہوگی یہ آگیا سیکنڈ آگیا ٹھیک ہوگیا یہ دو آئیت بنا لیتے نہیں تو بڑا خلط مطلب جائے گا صحیح اچھا یہ آگیا آپ کے پاس ٹو آئیت کمپلیٹ ہوگئی اس کی تھوڑا سی اوپر آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں ملٹیپل سیلیکشن اس کو اوپر لے یہ آگی یہ بن گیا ٹھیک ہے بہت 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 اگر اگر آپ چاہ رہے بہت بہت سیم بنے تو آپ کیا کریں گے آپ نے اسائنمنٹ کرنی آپ کیسے آپ جانا سائیڈ بنیں اور نہ بنائیں آپ اس کے اوپر رکھ یہاں سے شروع کریں اس کے اوپر رکھ رکھ چیز بنائیں گے تو آپ کا پتہ چل دے گا کہ کتنا 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 جائے کرنے اس سے بالکل ایز بنے گی میں اس کو 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 پی نہیں کیا میں اس کے اوپر رکھ چیز نہیں بنائی میں اس کے سائیڈ پر رکھ بنائیں اپنے اندازے سے یہ میرے پاس آپ کی اس ائنمنٹ ہے یہ آپ نے google سے ڈاؤنلوڈ کر لینا android logo android logo اس کے بعد آپ جائے اس کو بنانے اور پھر آپ مجھے یہ اس ائنمنٹ بیجیں گے میں آپ کے چیک کروں گا کوئی بھی problem ہوگی کوئی mistake اور آپ کو سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھ ٹھیک ہے ایک چیز میں اگر بتائی ہے alignment میں نہیں بتائی ان دونوں کے gap equal نہیں ہے اس کا اور distance نہیں ہے سب کچھ equal کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھ دیکھ گا مرخل اچھے سے بنائی اس کو اور اگر کوئی اور بھی آپ کو لگتی ہے تو وہ بھی آپ کی جی گا تینک یو جی اللہ حافظ